سے تین اشیوز جو کہ بڑے ہی امپورٹنٹ ہیں اور آپ کی زنگیوں سے متعلق ہیں اس پہ میں نے بات کر دیئے ایک تو اس ملک کے اندر آپ نے دیکھا کہ آئی ایم ایف کا پروگرام ہو گیا اور اس کو ہمیشہ میں کہتا رہا کہ یہ آئی ایم ایف کا پروگرام بھگ کی ضرورت ہے لیکن اس آئی ایم ایف کے پروگرام کے نتائج جو عوام کے لیے اچھے نہیں ہیں ان کے بارے میں تھوڑی سی بات کرنی بڑی ضروری ہے کہ اس پروگرام کے بعد اب عوام کی اوپر اس کے کیا اثرات مرتب ہوگے اور ایز انڈیجویل اور کلیکٹیب لی اور ایز ای کمیونٹی میں اپنے کچھ تجربات بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں آپ یہ دیکھیں کہ اس ٹائم جو افراتِ ذر ہے یعنی مہنگائی ہے وہ اپنے ایک دفعہ پھر روچ کی جانب بڑھ رہی ہے آپ نے دیکھا کہ عموماً حکومت رات کے وقت پیٹرولیم پرائیسز کے اندر ردو بدل کرتی ہے اس دفعہ ساری رات انتظار ہوتا رہا حکومت نے پیٹرولیم پرائیسز کے اندر کوئی ردو بدل نہیں کیا ابھی تھوڑی دیر پہلے جب آپ سے میں محاتب ہوں تو فائنیس منسٹر نے ایک ہنگامی ٹیلی وائزڈ سپیچ کی اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں چلتے چلتے اس پہ ایک علاقہ سے میں کسی ٹائم ڈیٹیل میں وی لوگ کروں گا کہ یہ جو فائنیس منسٹر ہے انہوں نے ایک نیا طریقہ کار اپنا لیا ہے یہ کوئی بھی انگامی جو انہوں نے بات کرنی ہو یہ پی ٹی وی کو بلاتے ہیں اور باقی صافیوں کو اگاہ کر دیتے ہیں صرف ٹین ٹو فیفٹین منٹس پرائیس کہ آپ اس کو لائیو ٹیلی کاؤسٹ باقی ٹینل پی ٹی وی سے لے لیں تو بیسیکلی انہوں نے جب امپورٹنٹ انونسمنٹ کرنی ہو اور خاص کر کوئی مشکل انونسمنٹ کرنی ہو تو یہ پریفر کرتے ہیں کہ یہ جو پرائیوٹ میڈیا چینلز ہے اور جو پرنٹ میڈیا ہے اس کے لوگوں کے بغیر یہ نوز کرتے ہیں تو آج بھی اسی طرح سے ہوا کہ پرنہ بیس مٹ پہلے یہ میسیج آیا اس کے بعد انہوں نے ایک ٹیلی وائز سپیچ کی اور اس میں یہ بتایا کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرولیم کی پرائیسز بڑی ہیں ہم آئی ایم ایف کے پروگرام کے اندر ہے ہمارے پاس کوئی حال نہیں تھا کہ ہم پی ڈی ایل میں بھی کمی کرتے لیکن چونکہ پی ڈی ایل میں آئی ایم ایف کے پروگرام کے تحت کمی نہیں ہو سکتی تو انہیں انیس روپے پچانوے پیسے میسیج انکریز تقریباً بیس روپے کی قیمت پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں اضافہ کرنا پڑا it's a میسیج انکریز ابھی آپ نے دیکھا کہ حکومت نے بجلی کی قیمتوں میں بھی اضافہ کیا اب اگلی بات میں آپ کو بتا دوں ابھی ایک اور اضافہ باقی ہے اور وہ ہے گیس کی قیمتوں میں گیس کی قیمتوں میں اضافہ کرنا پڑے گا اور اب دیکھتے یہ ہے کہ یہ حکومت خود کرتی ہے یا کیر ٹیکر سیٹ اپ اس کا فیصلہ کرتا ہے تو گیس کی قیمتیں بھی چالی سے پنچالیس پرسنٹ بڑھیں گی تو ایک افرات زر یا جس کو انفلیشن ہیڈ لائن انفلیشن کہتے ہیں جس کا حکومت کا ٹارگیٹ بیس سے اکیس پرسنٹ ہے وہ اچیو نہیں ہوگا لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں آئی ایم ایف کا ٹارگیٹ انفلیشن کا کلوز ٹو ریالیٹی ہے ان کا ٹارگیٹ ہے ٹونٹی فائیف ٹوئنٹ نائن پرسنٹ یعنی تقریبا اب چبیس پرسنٹ کہہ سکتے ہیں کہ آن ایوریج انفلیشن پاکستان میں اس سال کے دوران ایوریج انفلیشن چبیس پرسنٹ رہے گی ابھی آہندہ آنے والے مہینوں میں یہ بلڈ اپ ہوتی ہوئی نظر آئے گی لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے ایک ایسے وقت میں جب اس حکومت کا ٹینیور ختم ہونے والا ہے اور میرا خیال یہ ہے کہ ڈار صاحب اور ان کی ٹیم کے لیے یہ بڑا ہی مشکل فیصلہ تھا پوری بات انہوں نے نہیں نہیں بتائی اس پر میں تھوڑا سا اور اضافہ کر دوں آپ سے اجازہ لینے سے پہلے انٹرنیشنل آرکیڈ میں پرائیسز بڑھی ہیں لیکن یہ جو ایکسچینج ریٹ کی گراوٹ ہوئی ہے اس کے اثرات بھی اس پیٹرولیم پرائیسز کے بڑھنے کی ایک وجہ ہیں چونکہ آئی ایم ایف کا پروگرام ہونے کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان فلوز جب آئے تو ان چند دنوں میں ایکسچینج ریٹ ایمپروو ہوا لیکن اس کے بعد مسلسل ڈیکلائن کا شکار ہے کیوں کیونکہ آپ نے ایمپورٹ ریسٹکشنز کو گریجولی لفٹ کرنا شروع کر دیا جیسے جیسے ایمپورٹ کی ریکوائرمنٹ بڑھے گی ویسے ویسے روپے کی قدر میں کمی اور ڈالر جو ہے وہ اوپر جانا شروع کر دے گا تو بنیادی طور پر یہ ایم ایف کے پروگرام کا ہی ایک الٹیمیٹ ہیزلٹ ہے تو جب آپ کا ایکسچینج ریٹ بھی ڈپریشیٹ ہوا اس کے نتیجے میں بھی پیٹرولیم پرائیسز کے اندر یہ جو اضافہ ہے میسیو انکریز ہے اور حکومت میں جانے سے پہلے اپنا ٹینئور کمپلیٹ کرنے سے پہلے کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی سوائے اس کے کہ وہ یہ مشکل فیصلہ کر کے جائے آئی ایم ایف کے پروگرام کے تحت یہ رات کو تقریباً صبح آزان سے پہلے تک بیٹھے رہے لیکن یہ تمام چیزیں کھندال کے دیکھ لی انہوں نے ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھی لیکن آدھی بات انہوں نے بتا دی کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائیس بڑی ہے اور پی ڈی ال میں کمی نہیں کر سکتے تھے ایکشینج ریٹ کا بھی اس کی اوپر اثر ہے ایکشینج ریٹ ڈپریشیٹ ہوا تو اس کا اثر کے نتیجے میں اتنی میسیو انکریز ان کو کرنی پڑی ہے مجھے یاد ہے کہ یہ مفتہ اسمہیل صاحب نے جب لاسٹ آہ میئی میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایم ایف کے پروگرام جب وہ ڈاکس کر کے واپس آئے تھے تو انہوں نے ایک میسیو انکریز کیا تھا یہ ڈار صاحب کا عرصہ جب سے ہے اس کا میرے خیال میں سب سے بڑا جو ہے وہ اس طرح کی پیٹرولیم پرائیسز میں اضافہ ہے تو بنیادی طور پر ایم ایف کے پروگرام کے اثرات عام زندیوں کی اوپر آنے شروع ہو گیا اور میں آپ کو ایک آخری بات کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا یہ جو انفلیشن ہے اور خاص کر فوڈ انفلیشن ہے اس نے پاکستان کے عوام کا جینہ دور کر دی ہے ایک تو ہیڈ لائن انفلیشن ہے جو کہ اوورال منتلی انفلیشن جس کو ہم کہتے ہیں وہ بھی بلڈ اپ ہو رہی ہے لیکن آپ اندازہ کریں کہ فوڈ انفلیشن جو ایس پی آئی ہے اس میں لاسٹ ویک کے دوران ایک ویک کے دوران تین پرسٹیج پوائنٹس اضافہ ہوا ایس ای میسیو انکریز تو یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان میں جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ مہنگی ہوئی ہیں اور اوورال بھی بجلی کی پرائیسز پیٹرول کی پرائیسز کی وجہ سے ہیڈ لائن انفلیشن میں بھی اضافہ ہوا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اثرات عام آدمی کی زنگی کی اوپر جو پاکستان کا غریب اور میڈل انکم گروپ ہے اس کی زنگی کی اوپر اس کے اثرات بڑے ہی منفی ہیں اب آپ کیا کر سکتے ہیں آپ اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھ سکتے ہیں فوری طور پر حکومت اس پوزیشن میں نہیں ہے اور پاکستان اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ کوئی فسکل انسینٹیو اپنے غریب اور خاص کر متوسط طبقے کو دے سکے یہ بڑی کلیر بات ہے باتیں ان کی آپ سنتے رہیں کرتے رہیں پالٹکس کے نارے آپ سنتے رہیں لیکن ان کے پاس میڈون ان کی سپیس بڑی کام ہے اپنے عللے تللوں کے لیے ان کے پاس پیسے ہیں عللے تللے تو ختم نہیں کر رہے ہیں عوام کی اوپر بوجھ ڈالتے رہے ہیں یہی سٹیٹیجی ہے اسی کے ساتھ ہمیں اور آپ کو گزارہ کرنا پڑے گا تو اجازت دیجئے خدا حافظ